اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سیون جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ناظرین وقت پڑھنے پر خون گلستان کو ہم نے دیا آج بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں واقعا یہ بہت پیارا شعر ہے ناظرین 1947 پندرہ اگسٹ کو لے کر سبھی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس روز ہمارا ملک آزاد ہوا مگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات کوئی سوچتا نہیں کہ ہمیں آزادی کس نے دلائی ہمیں آزادی کس طرح ملی اور ہمیں اس آزادی کے لیے کیا کیا کرنا پڑا کس کس نے اپنی جانیں گوائیں کتنی جان گوانے کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا کتنی تکلیف سہنے کے بعد ہمیں یہ راحت نصیب ہوئی یہ باتیں یہ واقعات نئی نسل کو بتانا نہائید ضروری ہے ناظرین مگر کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کیا ہم بتا رہے ہیں کہ ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے بادشاہ کا نام کیا تھا کیا ہم اپنی نئی نسل کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے کس نے میزائل بنائی کیا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذہب کے ماننے والوں نے اپنی جانیں گوائیں اپنی جانیں گوانے گوانے کے بعد ہمیں اس آزادی نصیب ہوئی ہے اس ملک کی حفاظت کی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کئی شائرہ و عدبہ نے اپنے خلم کے ذریعے آزادی کے لیے آواز بلند گی کئی مدرین اپنے اخباروں میں ملک کی آزادی کے لیے مسلسل کولم لکھ کر لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا کیا اور کئی ایڈیٹرز جیل کو گئے اور کئی لوگ اپنی جانیں گوائیں کئی علماء اور خواتین نے بھی ملک میں آزادی کے لیے اپنی جانوں کو خربان کیا مگر کیا ہم پندرہ اگسٹ کے دن ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں اتحاد کے خاطر ملک کی آزادی کی خاطر ملک کی سلامتی کی خاطر اپنی جان کی خربانی دی دیش بھکتی کے گیت گانے سے اور نارے لگانے سے ہمیں ان شہیدوں کا حق ادا نہیں ہوگا ہمیں نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کی اتحاد اور سلامتی کے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا اس کو برخرار رکھنا ہمارا پہلا اخلاق فریضہ ہے ہم ہر سال پندرہ اگسٹ مناتے ہیں تو ضرور ہے مگر ملک کے خاطر جان دینے والے شہیدوں کی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ملک کے لیے اپنی جان خربان کرنے والے شہیدوں کی خاطر اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں آج ہندو مسلم کو ملک کی آزادی کے خاطر جان خربان کرنے والے لوگوں کی زندگی سے متعلق متعلق کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے اور ملک میں اعتحاد امن اور شانتی برخرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کیونکہ جب ملک میں امن اور شانتی ہوگی تب ہی ملک میں ترقی ہوگی اور ترقی ہوگی تو ہر آدمی خوشحال ہوگا ملک کی ترقی امن اور شانتی میں ہوتی ہے نہ کہ دنگے فساد اور ہندو مسلم سکھ قسائی کے جھگڑوں کو لے کر بیٹھنے سے جے ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہم ہندوستانی ہیں جے جوان جے کسان یہ ناروں کو لگانے سے پہلے ہمیں دل کی گہرائیوں سے ہمارے ہندوستانی ہونے پر فخر کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا اس بولٹین میں اتنا ہی دیکھتے رہیے اس 24 انٹو سیون جو آپ تک پہنچائے ایسی ہی سچی لیکن مختصر خبریں خدا حافظ جاہن